یہ جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں تحریک ادم اعتماد کتنا ڈوئیبل ہے یہ جو اس وقت جمہوریت چل رہی ہے جتری فریجائل سیچویشن چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ادم اعتماد حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کر سکے گی انڈر دلیڈرشپ آف مولانا فضل رحمان اور بلاول اس کے اندر کوئی رول ادا کر لیں گے ایکچولی منصور اس میں بہت سارے افس انڈ بٹس ہیں اور واقعی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت فار سائٹڈ ایک بات ہے جو کہ کی گئی ہے خیر یہ جمہوریت میں تو یہ آپشن ہے بلکل یہ اس میں غیر جمہوری بات نہیں ہے ویسے ہی اسی طرح سے جیسے ریلیز وغیرہ یا پروٹیسٹ کرنا وہ بھی جمہوری حق ہے اپوزشن کا یا کسی کا بھی لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا اس میں بہت سارے افس انڈ بٹس اس لیے ہیں کیونکہ دیکھیں پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ بات ہم بہت سارے سن چکے ہیں کہ ہم گیارہ جماتے ہیں کچھ سینٹر کی ہیں کچھ رائٹ ونگ ہیں کچھ لیفٹ ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام ہم کیونکہ اتنے ڈائیورسی فائیڈ ہیں اور گیارہ ہیں تو لہذا اس وجہ سے فطری طور پر ہم میں ایک ڈیفرنس آف اپینین ہے ہمارا ابجیکٹیو ایک ہے کہ ہم نے حکومت کو ٹپل کرنا ہے لیکن اس کے طریقے کا ہم مختلف سمجھتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بات وہ شروع سے کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے اور بطور ان کے جتنے جو بطور بیور یا میں جس طرح سے دیکھ رہی ہوں وہ ہمیشہ ہم لوگوں نے اس آرگومنٹ میں دم دیکھا کہ یہ بات بالکل صحیح کی جا رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب بہت ٹائم ہو گیا ہے اب یہ بات اس طرح سے نہیں سیل آف ہو رہی ہے ان کے سپورٹرز کے درمیان کہ جی ہم ڈائیورسی فائیڈ ہیں اور اس وجہ سے ہمارے طریقے کار کے حوالے سے ہماری راہیں جدہ جدہ ہیں یا ہمارے بیوز مختلف ہیں مجھے لگتا ہے بہت وقت ہو گیا ہے یہ لوگ اتنی دفعہ بیٹھ چکے ہیں ہر طرح سے یہ کھٹے ہو چکے ہیں پھر اس پہ ایک جلسہ کرتا ہے تو دوسرا غائب ہوتا ہے دوسرا جلسہ کرتا ہے تو پہلا غائب ہوتا ہے کبھی بلاول صاحب نہیں آتے ہیں وہ عمر کوٹ چلے جاتے ہیں کبھی مولانا صاحب نہیں آتے ہیں مولانا صاحب نے جو کراچی میں اتنی بڑی ریلی نکالی بہت بڑی بہت مگنانمیس ریلی تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس ریلی میں بھی آپ دیکھ لیں وہ سولو طور پر نکلے تھے پر پی ٹی ایم کے پیٹ فارم سے نہیں نکلے تو مجھے لگتا ہے اب یہ آرگیومنٹ سیل آف نہیں ہو رہا ہے تحریکی عدم اعتماد لائیں ضرور لائیں لیکن ایک پیج پر تو یہ کھٹا ہو جائیں ایک پیج پر اکٹھاؤ ایسی لگ رہی ہے مجھے بھی ایسی لگ رہی ہے